ہی واتس اپ گائز کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آ چکے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوں گائز آج کی ویڈیو بات کرنے والے ہم رنویر کپور ورسز رنویر سنگھ کے بارے میں ان دوروں کا کریئر کا آج ہم انیلائز کریں گے کون زیادہ بڑا سٹار ہے کس نے زیادہ ہٹ فلمیں دی ہیں کس نے زیادہ سوپر ہٹ فلمیں دی ہیں کس نے زیادہ بلوگ باسٹر فلمیں دی ہیں آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کس کی ہنڈیڈ کروڑ کی کلم میں فلم ہے کس کی ٹو ہنڈیڈ کروڑ کی کلم میں فلم ہے کس کی تھری ہنڈیڈ کروڑ کی کلم میں فلم ہے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو چلی گائز سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک طرف رکھا ہے ہم نے رنویر کپور کو دوسری طرف رکھا ہے ہم نے رنویر سنگھ کو رنویر کپور نے فلموں میں انٹری کی تھی 2007 میں ان کی پہلی فلم آئی تھی ساوریا اس موویی نے 20 کروڑ 89 لاکی کمائی کری تھی اس فلم کو باکس آفیس پہ ڈیزاسٹر قرار دیا گیا تھے یعنی کی سپر ڈپر فلوپ کی فلم 2007 میں آئی تھی پہنی ہم بات کرے ہیں رنویر سنگھ کی تو ان کی پہلی فلم آئی تھی 2010 میں بینڈ باجہ بارات اس فلم نے اس ٹائم پہ 17.8 لاکھیں کمائی کری تھی اور یہ فلم باکس آفیس پہ ایوریج ثابت ہوئی تھی کالیکشن تو رنویر کپور کی فلم نے زیادہ کیا اور ڈیزاسٹر بھی رنویر کپور کی فلم ہوئی کیونکہ ان کا بجٹ زیادہ تھا پہنی بینڈ باجہ بارات ایوریج ہوئی پھر دوسری فلم آئی رنویر کپور کی بچنا ہے حسینو 2008 میں اس فلم نے 36.64 لاکھیں کمائی کری تھی اس فلم کو باکس آفیس پہ سیمی ہٹ قرار دیا گیا تھا پہنی بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی لیڈیز ورسز ریکی ویل 2011 میں اس فلم نے 32.97 لاکھیں اس ٹائم پہ کمائی کری تھی اور یہ فلم ایوریج رہی یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو رنویر کپور کی فلم نے زیادہ کمائی کری ہے ان کی سیمی ہٹ رہی مہین لیڈیز ورسز ریکی ویل ایوریج رہی پھر رنویر کپور کی فلم آئی ویک اپ سیٹ 2009 میں اس فلم نے 27.94 لاکھیں کمائی کری تھی اس فلم کو باکس آفیس پہ ہٹ قرار دیا گیا تھا یہ فلم 2009 میں آئی تھی فلم بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی لٹیرہ اس فلم نے 29 کروڑ کی اس ٹائم پہ کمائی کری تھی اور یہ فلم 2013 میں آئی تھی اس فلم کو فلاپ قرار دیا گیا تو یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو رنویر کپور کی فلم نے زیادہ کمائی کری ہے اور ہٹ رہی ہے پھر رنویر کپور کی چونتھی فلم آئی تھی راکٹ سنگھ 2009 میں اس فلم نے 20 کروڑ 18 لاکھیں کمائی کری تھی اس فلم کو باکس آفیس پہ بلو ایوریج قرار دیا گیا تھا وہیں بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی چونتھی فلم آئی تھی گولیوں کی راس لیلا رام لیلا 2013 میں اس فلم کو باکس آفیس پہ ہٹ قرار دیا گیا تھا 116 کروڑ 33 لاکھیں اس موویی نے کمائی کری تھی یہ سنجل لیلا وہنسالی سر کی فلم تھی یہاں پہ دیکھا جائے تو رنویر سنگھ کی فلم باکس آفیس پہ بڑی ہٹ ہے 100 کروڑ کے آکڑے کو پار کیا ہے وہیں رنویر کپور کی بات کریں تو ان کی چونتھی فلم راکٹ سنگھ بلو ایوریج رہی پھر رنویر کپور کی پانچوڑی فلم آئی عجب پریم کی کجب کہانی 2009 میں 62 کروڑ 84 لاکھیں اس نے کمائی کری تھی اور یہ فلم سپر ہٹ رہی فلم بات کرتے ہیں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی گنڈے 2014 میں اس فلم کو باکس آفیس پہ سیمی ہٹ کرار دیا گیا تھا 78 کروڑ 60 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی 2016 میں یہ فلم آئی تھی تو یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو رنویر کپور کی فلم نے زیادہ کمائی کری ہے عجب پریم کی کجب کہانی ان کی پانچوڑی فلم سپر ہٹ رہی پھر رنویر کپور کی چھڑوی فلم آئی تھی راج نیتی اس مووی کو 2010 میں ریلیس کیا گیا تھا 92 کروڑ 37 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی اور یہ فلم بلوگ باسٹر ہے یعنی کی سپر ڈوپر ہٹ وہی بات کرے رنویر سنگھ کی تو ان کی چھٹو بھی فلم آئی تھی کل دل 2014 میں اس مووی نے باکس آفیس پہ 33 کروڑ 14 لاکھیں کمائی کری تھی اور یہ فلم باکس آفیس پہ فلاپ رہی تو یہاں پہ بھی رنویر کپور کی فلم بلوگ باسٹر ہے رنویر سنگھ کی فلاپ ہے اس کے بعد رنویر کپور کی ساتھ وی فلم آئی تھی انجانہ انجانی 2010 میں اس مووی نے لگ بھگ 55 کروڑ 80 لاکھیں کمائی کری تھی اس فلم کو باکس آفیس پہ ایوریج قرار دیا گیا تھا وہی رنویر سنگھ کی بات کرے تو ان کی فلم آئی تھی دل دھڑکنے دو 2015 میں 76 کروڑ 88 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم ایوریج رہی اس کے بعد فلم رنویر کپور کی آٹھ وی فلم کی بات کرے تو ان کی آٹھ وی فلم آئی تھی راک سٹار 2011 میں 67 کروڑ 63 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی اس فلم کو باکس آفیس پہ ہٹ قرار دیا گیا تھا پھر ہم بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی باجی راو مستانی 2015 میں اس مووی نے 184 کروڑ 20 لاکھیں کمائی کری تو یہ فلم سپر ہٹ رہی اس مووی نے بھی 100 کروڑ کے آخڑے کو پار کیا تھا سنجلیلا وانسالی سر کی فلم تھی اس مووی کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ بھی ملا تھا ان کو وہی رنویر کپور کو بھی راک سٹار کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا تھا 2011 میں پھر رنویر کپور کی فلم آئی تھی 2012 میں فلم برفی اس مووی نے 106 کروڑ 11 لاکھیں کمائی کری تھی اور یہ فلم سپر ہٹ رہی پھر بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی بے فکریں 2016 میں 60 کروڑ 24 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم ایوریج رہی پھر رنویر کپور کی فلم آئی تھی یہ جوانی ہے دیوانی 2013 میں 190 کروڑ 3 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم بلوک باسٹر رہی یعنی کی سپر ڈوپر ہٹ وہی بات کریں ہمارے رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی پدما وط 2018 میں اس مووی نے 302 کروڑ 15 لاکھیں کمائی کری تھی یہ فلم all time بلوک باسٹر رہی تو یہاں پہ دیکھا جائے تو رنویر سنگھ نے 300 کروڑ کی کلب میں انٹری مار لی تھی 2018 میں پھر ہم بات کرتے ہیں رنویر کپور کی ان کی گیار بھی فلم آئی تھی بے شرم 2013 میں 55 کروڑ 80 لاکھیں لگ بگ اس نے کمائی کری تھی یہ فلم فلوپ رہی پھر ہم بات کرتے ہیں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی سمبہ 2018 میں یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو رنویر سنگھ آگے تھے پھر رنویر کپور کی فلم آئی تھی روئے 2015 میں 45 کروڑ 75 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم فلوپ رہی اس کے بعد پھر ہم بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی گلی بوئے 2019 میں 140 کروڑ 25 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم سپر ہٹ رہی اس کے بعد رنویر کپور کی بات کریں تو ان کی فلم آئی تھی بومبے بیلویٹ 2015 میں 23 کروڑ 87 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم دیزاسٹر رہی پھر رنویر سنگھ کی بات کریں تو ان کی فلم آئی تھی 83 2021 میں 108 کروڑ 85 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم دیزاسٹر رہی یعنی کی سپر ڈپر فلوپ اس کے بعد ہم بات کریں رنویر کپور کی تو ان کی فلم آئی تھی تماشا 2015 میں 66 کروڑ 45 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ بھی فلوپ رہی پھر ہم بات کریں رنویر سنگھ کی تو ان کی چودوی فلم آئی تھی جائش بھائی زوردار 13 ماہی 2022 میں 14 کروڑ 70 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم دیزاسٹر رہی یعنی کی سپر ڈپر فلوپ پھر ہم بات کریں رنویر کپور کی تو ان کی فلم آئی تھی اے دل ہے مشکل 2016 میں 112 کروڑ 14 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم سپر ہٹ رہی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رنویر سنگھ کی تو ان کی فلم آئی تھی سرکس 23 دیسمبر 2022 کو 36 کروڑ 40 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی یہ بھی فلم باکس آفیس پہ دیزاسٹر رہی یعنی کی سپر ڈپر فلوپ یہ رنویر سنگھ کی پندر بھی فلم تھی اس کے بعد رنویر کپور کی فلم میں آئی ہے ان کی سول بھی فلم جگہ جاسوس 2017 میں پچپن کروڑ کی اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم ڈزاسٹر رہی یعنی کی سپر ڈپر فلوپ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں رنویر سنگھ نے کوئی بھی فلم نہیں کری ہے رنویر کپور کی بات کرے تو ان کی پھر ستر بھی فلم آئی تھی سنجو 2018 میں تین سو اکتالیس کروڑ 22 لاکھیں اس مووی نے کمائی کری تھی اور یہ فلم اس کے بعد رنویر کپور کی اٹھاروی فلم آئی تھی سمشیرہ 2022 میں 50 کروڑ 57 لاکھ اس مووی نے کمائی کری تھی یہ فلم ڈزاسٹر رہی یعنی کی سپر ڈپر فلوپ پھر آئی تھی ان کی 19 فلم برم ماستر 9 سپتمبر 2022 میں 284 کروڑ 38 لاکھیں انڈیا نیٹ کلیکشن میں اس نے کمائی کری تھی اور یہ فلم ہٹ رہی ورلڈ وائیڈ میں لگ بک 4500 کروڑ اس نے کمائی تھی پھر ان کی 20 بھی فلم آئی ہے تو جھوٹی میں مکار 2023 آٹھ مارچ کو اس فلم کا لائف ٹائم کلیکشن لگ بک 130 کروڑ ہونے والا ہے اور یہ فلم سپر ہٹ ہو چکی ہے already box office کلیکشن میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رنویر کپور کی بھی 300 کروڑ کی کلم میں فلم ہے رنویر سنگھ کی بھی 300 کروڑ کی کلم میں فلم ہے دونوں کا سکسس ریشیو اچھا ہے لیکن لازٹ تین فلمیں رنویر سنگھ کی ڈیزاسٹر ہوئی ہیں بہت بری طریقے سے flop ہوئی ہیں وہی رنویر کپور ہٹ پہ ہٹ دے رہے ہیں برہماس اب تو جھوٹی میں مکار اس کے بعد اینیمل آئے گی تو لگتار بڑی بڑی فلمیں کر رہے ہیں رنویر کپور اور اچھے کانٹنٹ کی وجہ سے ان کی فلمیں box office پہ چل رہی ہیں بھلے کتنا بھی بائی کارڈ بولی وڈ ہو لیکن اگر اچھا کانٹنٹ ہو تو فلمیں چلتی ہیں سکسس ریشو کی بات کی جائے تو رنویر کپور کا سکسس ریشو لگ بگ 73% ہے وہی رنویر سنگھ کا سکسس ریشو ابھی تک 58% ہے تو رنویر سنگھ کی کچھ فلمیں چلی ہیں کچھ فلمیں بہت بری طریقے سے flop ہوئی ہیں وہی رنویر کپور کی بھی کچھ فلمیں بہت چلی ہیں کچھ فلمیں چلی ہیں زیادہ تر فلمیں رنویر کپور کی باکس آفكون پہ چلی ہیں تو یہ تھا دونو ایکٹرز کا سکسس ریشو ان کا باکس آفFred کالیکشن زیادہ بڑے سٹار رنویر کپور ہیں ان کی فلمیں لکتار باکس آفperor پہ چل رہی ہیں اور زیادہ فلمیں بھی کی ہیں 20 فلمیں کی ہیں رنویر سنگھ ملتے کے لئے ویڈیو میں thank you so much guys watching my video